موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو کی نشریات پروگرام ہے منتقب کولم دن ہے اتوار کا اور تاریخ ہے آٹھ ستمبر دو ہزار انیس آج کے قادم کا عنوان ہے بلوچستان کا قومی سوال اور پاکستانی لفٹ کا علمیہ تحریر لکی ہے زہیر حامد بلوچ نے تحریر پڑھ رہے ہیں دوسرین مراد بلوچ اس تحریر اور اس میں پیش کیے گئے خیالات لکاری کے ذاتی ہیں جن سے ادارے اس پروگرام کے پیشکار اور اس پروگرام سے جڑے دوسرے شخصیات کا متفق ہونا ضروری نہیں ہمارا مقصد متبادل نقد و نظر کو پیش کرنا ہے مجھے بڑے تاجب کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ میں جب بلوچ قومی سوال کی بات کرتا ہوں تو ماں بعد جدیدیت کے زمرے میں رہ کر نہیں بلکہ بطور ایک سوشلسٹ قومی جد و جہد میں طبقاتی پروگرام پر یقین رکھنے والے اس ساتھی کے بطور کرتا ہوں جس نے بغیر کسی آئیڈنٹیٹی تضاد کے اوکارہ کے مزارین خاص کر آپا بدر نساء کو لاہور پریز قلب کے سامنے خوش آمدید کہہ کر لاہور لیفٹ کی نمائندگی کی وہ ساتھی جس نے قومی پیچان سے ماورہ ہو کر دیگر اقوام کے مزدور کسان طبقے کے ساتھ جڑت کا مظاہرہ کیا مذہبی فاشسٹوں کی مخالفت میں لاہور کی ہی سڑکوں پر احتجاج کیے پنجاب کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے بالا دست طبقے کے خلاف لاہور کی ہی سڑکوں پر مظاہرے کیے یہاں تک کہ مجھ پر پہلی ایف آئی آر کسی بلوچ کے لیے احتجاج کی وجہ سے درج نہیں ہوا بلکہ لاہور ہی کے لیبرٹی تھانے کے حدود میں ایک پشتون پروفیسر کی بے دردی سے قتل کے خلاف احتجاج آرگنائز کرنے کی وجہ سے درج ہوئی ہمارے ہاں اتنے سارے لوگ جنگ میں مارے جا چکے ہیں کہ اب کسی ایک نام کو لے کر کریڈٹ بھی نہیں لیا جاتا مگر خیر آپ نے کامریڈ سبین محمود کا نام ہی لے لیا تو بتاتا چلوں کہ لاپتہ افراد کے کیمپ میں لگے کامریڈ سبین محمود کی تصویر اس بات کی گواہ ہے کہ ہم اپنے نظریاتی دوستوں کو بھولتے نہیں ملتان کی سڑکوں پر پی ٹی ایم اور دیگر اقوام کے مزدور تبکون سے یک جہتی کے بدلے ہمارے ساتھی اور بی ایس او کے جوینٹ سیکٹری سنگت جیند بلوچ آٹھ ماہ تک لاپتہ رہے وہ بہاودین زکریہ یونیورسٹی میں شعبہ سماجیات میں زیر تعلیم ایک ترقی پسند اور مارکسی تناظر ہی سے قومی جدوجہد کو دیکھنے والے طالب علم ہے مگر افسوس کہ پنجاب کے لیفٹ نے پنجاب ہی کے تعلیمی اداروں میں ہماری جمہوری حقوق پر لگی قدغن پہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی لاہور لیفٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لاہور کے مین بولیوارڈ لمز ڈی ایچے اور گلبرگ کے گرد گزاری جانے والی زندگی اور خانہ بدوش کی زندگی دو مختلف دنیا ہیں ایکیسویں صدی میں خانہ بدوش کی زندگی گزارنے والی ایک چھوٹی قوم بلوچ کو ان کے جمہوری حقوق دلانے میں لاہور لیفٹ کس حد تک کامیاب ہو سکا ہے اس پہ طویل مقالمے کی ضرورت ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور لیفٹ چھوٹی قومیتوں بلوچ پشتون اور گلگتیوں کو جب تک ان کے جمہوری حقوق نہیں دلاتا تب تک بین الاقوامی یک جہتی بیمانی اور سات سات پسے ہوئے اقوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے اور ویسے بھی جہاں ایک طرف زندگیاں متاثر ہوں اور دوسری طرف نوکریوں کی فکر کرنا کم از کم ہمارے معروض میں تضحیق سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کامریڈ تیمر الرحمان صاحب الزام تراشی پر اتر آنے کے بجائے یہ کیسے بھول گئے کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں طالب علموں کو مارکسزم کی جدلیات تک سمجھ نہیں آتی تھی تو دوسری طرف بلوچستان میں بشمول آپ کے والد اور چچا محترم طبقاتی شعور رکھنے والے بلوچ مسلح محاذ پر تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پنجاب کے لیفٹ کو ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا مگر اس کے باوجود ہم نے خود جڑک پیدا کی اور سبیل محمود کے قتل کے بعد لم سے جنم لینے والی تنظیم ڈیموکریٹک سٹوڈنٹس الائنس کو سہارا دینے لاہور کے بلوچ طلبہ ہی آئے اور اپنی طرف سے ذمہ داریاں پوری کی مگر اب بلوچ طلبہ سمجھتے ہیں کہ یہ الائنس تب تک ممکن نہیں جب تک لاہور لیفٹ بلوچ طلبہ کو ان کے جمہوری حقوق دلانے کے لیے عملی طور پر میدان میں نہیں آتا اسی سال بہاولپور سے اور پشاور سے چار بلوچ طلبہ ماورہ عدالت جبری گمشدہ کیے جا چکے ہیں کیا مزدور کسان پارٹی نے اب تک کوئی ایک بیان جاری کیا ہم پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہم صرف قومی دائرے میں رہ کر ظلمت کو دیکھتے ہیں لاہور لیفٹ چونکہ خود کو احتساب سے بری سمجھتا ہے وہ کسی کے سوال کرنے پر خود ہی وکٹم کارٹ کھیلنے لگتے ہیں مگر سوال ہم پر اٹھائے جاتے ہیں اور الزام تراشتے ہیں کہ ہم وکٹم کارٹ کھیلتے ہیں کیا کوئی لاہور لیفٹ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ جب پشتون تحفظ موومنٹ سرفیس پر تھی تو حقوق کے خلق موومنٹ بنانے کا کیا مقصد تھا بکاول کامریڈ لینن ایک حاکم قوم کے سوشلسٹ پر فرض آئد ہوتا ہے کہ وہ ایک محکوم اقوام کی برابری کا تحفظ کرے مگر جہان تک پاکستانی مارکسسٹوں کی بات ہے تو ان سے بلوچستان کو ہمیشہ شکوے رہا ہے جس میں میری طرف سے لاہور لیفٹ کچھ اضافت سمجھے بلوچستان گزشت سترہ سالوں سے مسلسل ماغرہ عدالت جبری گمشدگیاں مسخ شدہ لاشیں اجتماعی قبروں کے علاوہ اساتزہ شائروں عدیبوں دانشوروں اور جنرلسٹوں کے قتل عام جیسے عذیتناک مظالم دوسری طرف از تظلیل خاموشی اور مرک کے درمیان مرکز کے مزاہمتکاروں عدیبوں شائروں اور دیگر فکر و شعبے کے لوگوں کے دانشورانہ بخالت اور اس پر ان کا خود کو احتساب سے بری سمجھنا انتہائی بےہودہ اور بھونڈا عمل ہے حال ہی میں لاہور لیفٹ فرنٹ اور خصوصی طور پر حقوق خلق کے موومنٹ کی طرف سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ بیان جس میں وہ سیاسی قیدی علی وزیر محسن داور بابا جان اوکارہ سے مہر ستار اور اس کے علاوہ یہان تک کہ نواز شریف کی گرفتاری کی بھی مظاہمت کی گئی جبکہ دوسری جانب ہزاروں معورہ عدالت جبری قیدیوں جن میں بلوچ سیاسی قیدیوں کی اکثریت ہے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا یہ واضح تاثر دیتا ہے کہ پنجابی مارکسسٹ بلوچ سیاسی قیدیوں پر نسل پرستانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں یہان تک کہ بلوچستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی قیدیوں کی تعداد سب سے زیادہ بلوچستان سے ہے شاید بلوچ کی بدبختی ہے کہ پنجاب کے ان ترقی پسندوں کی نسل پرستانہ رویہوں کی بلوچ بار بار نشاندہی کرنے کے بعد اب تو شکایت کرنے سے بھی مایوس ہو چکا ہے آخر میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کے مارکسسٹوں، عدیبوں، شاعروں اور لکھاریوں کو اگر ہماری بات سمجھ نہیں آتی تو وہ بلوچستان کے متعلق انٹلیکچول ڈس ہونسٹی پر سرائی کی زبان کے شاعر صوفی تاج گوپانگ کے ایک نظم کا ایک بند جس میں وہ خود اپنے کلم پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اسے ہی پڑھ لیں میں جو ایک کلمکار ہوں میں لفظوں کو ترتیب دے کر نظمیں لکھتا ہوں میرے ہمسائے بلوچ کے گھر میں رونے کی دھاڑے ہیں لیکن میں ایک لفظ بھی نہیں کہا پتہ نہیں اس بزدل لکھاری کے کھوٹے لفظوں کا میرا کلم تاریخ کو کیا پیغام دے گا میں شرمندہ ہوں آپ کی حمایت ریڈیو زرنبش کی زندگی ہے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور تازہ ترین نشریات کی اطلاعیہ کے لیے گنٹی کے بٹن کو دبائیں اس پروگرام کے پیشکارتے عدد بلوچ موسیقی اور متحرک تصاویر کو ترتیب دینے کا کام انجام دیا ہے زہیر بلوچ نے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت طلب کرتا ہوں بلوچستان کو جاننے اور دنیا بر کی چھنیدہ قبریں صرف پندرہ منٹ کی نیوز بلائٹن میں روزانہ کی بنیاد پر ریڈیو زرنبش پر نشر ہوتے ہیں اس کا سننا محمولات میں شامل کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی